بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جویریا اور آپ دیکھ رہے ہیں جویریا فوڈ ریسپیز آج میں آپ کے لئے ایسے پروٹین پاوڈر کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو صرف آپ ایک انگریڈے کے ساتھ بنائیں گے ایک انگریڈے جس میں یوز ہوگا اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے تو چلیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ہیں پانسو گرام سویا بین یہ آپ کو کسی بھی سٹارٹ سے مل سکتے ہیں ایویلیبل ہوتے ہیں یہ آپ نے لے لینے ہیں میں نے یہاں پہ پانسو گرام لیا ہے یعنی دو کپ میں نے سویا بین لیا ہے اس میں اب اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ سارے اس میں ڈپ ہو جائیں تو اس کو اس میں بھگ ہو کر رکھ دیں گے پورے بارہ گھنٹے کے لیے تو اس طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈک کر رکھ دیں گے سویا بین پھول کر تھوڑے سائز میں ڈبل ہو گئے تھے تو میں نے ان کی بول چینج کر دیا اس کو میں نے پورے بارہ گھنٹے بھی ہو کے رکھا یہ دیکھیں سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک موٹا سا کپڑا لیں گے اگر آپ کے پاس نیا ٹاول ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں میں نے ٹاول کی طرح کا کپڑا لیا ہے اور یہاں پہ میں نے سویا بین کو دوکے نکال کے رکھ لیا ہے صبح کو میں نے بھی گویا تھا شام کو میں نے نکال لیا اب میں شام کو انہیں رکھ رہی ہوں کپڑے میں ڈال کے اور سائی راتی ایسے ہی پڑے رہیں گے پھر صبح ہم ان کو کیا کریں گے دوک میں ڈال دیں گے تو دیکھیں جیسے رکھے ہوئے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے کپڑے سے اور ایک بڑا سا برطن لیں گے یعنی بڑی سی کھولی سی جیسے میں نے یہ لیا ہے تو یہ میری امی کا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کپڑا اس طرح کا ہونا چاہیے تو اس کو ڈال کر اچھے سے پھیلا لیں گے سارا اور ہم نے اس کو دوپ میں رکھنا ہے پورا دن یعنی جب تک یہ کرکرا نہیں ہو جاتا یعنی سوک نہیں جاتا بالکل تب تک ہم نے اس کو دوپ میں رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے دن اس کو دوپ میں رکھا تھا آج کل دوپ تھوڑی کم نہیں کر دیا تو اس لئے اس کو دو دن رکھنا پڑا ہے اگر آپ کی دوپ کڑک آتی ہے تیز فل گرمیوں میں اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ ایک ہی دن میں خوش ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دوسرا دن ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے سویا بین خوش ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سپراؤٹس بھی بن گئے ہوئے ہیں تو یہی چیز ہمیں چاہیے تھی اب آپ ان کی آواز سننے یہ کتنے کرکرے ہو گئے ہیں تو اسے ان کو ایک بول میں نکال لیں گے اور آپ چاہے نا تو اگر آپ کی تھوڑی سی مطلب رہتا ہو اس میں کہ تھوڑا نرم لگ رہا ہے تو آپ ان کو فرائی بھی کر سکتے ہیں کڑائی میں اب ہم اسے گرائنڈر میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پاورڈر تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے پاورڈر تیار کر لیا ہے آپ اچھی سی مکسی میں پاورڈر تیار کی جگہ میری مکسی تھوڑی سی پرانے ہی ٹائپ کیا تو اس نے اچھے سے پاورڈر نہیں کیا تو اس لئے میں اس کو چھان لی ہوں ورنہ آپ کو چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جو میرے بھائی جم بغیرہ کرتے ہیں تو وہ وے پروٹین کا یوز کرتے ہیں وہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہے تو آپ اس کے جگہ اس پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں بلکہ اس کا ہی یوز کیجئے گا یہ سستہ بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے وے پروٹین سے زیادہ اچھا ہے اس کو ویگن پروٹین بولتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پاورڈر ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ چھوٹے اور بڑھوں بچوں کو جس کو مرضی آپ بنا کر دے سکتے ہیں ملک شیک میں ڈال دیں چوکلیٹ شیک میں ڈال دیں کسی بھی شیک میں ڈال کر آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں اس سے کمزوری دور ہوتی ہے تو میں یہاں پر تھنڈے دودھ میں مکس کر رہی ہوں آدھا چمچ تو اس طرح بھی آپ پی سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری بہت ہی محنت ہوتی ہے اس کو بنانے میں تو پلیس اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ